پروگرام نیوز ووچ میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام کے اس مرحلے میں بھی ہم بات کریں گے آج جو سپریم کورٹ کی جانب سے حکم صادر ہوا اور اس کے بعد آپ سے کچھ دیر قبل وفاقی وزیر قانون باب راوان اور کمر زمان کائرہ نے پریس کانفرنس کی ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب تلت حسین تلت صاحب یہ جو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس کو آپ نے بھی فرمایا کہ فائدہ ہی ہوا ہے اس خبر سے اب زور ہم نے جو دیکھا ہے گزشتہ رات بھی وزیر اطلاعات کی باتوں سے سورس پہ بڑا زور تھا ابھی یہ جو خبر لیک ہوئی یا جو بھی ہوا یا جس طرح بھی یہ خبر آئی اب آپ کو ممکنہ کیا صورتحال لگتی ہے دیکھیں جی صورتحال تو یہ ہمیں لگتی ہے کہ اگر عدارت عظمہ اس وضاحت سے مطمئن ہو گئی جو حکومت کے طرف سے آنے والی ہے یا بینر سطور جو لاو منسل صاحب نے بھی وضاحت دی ہے اور اس خبر کی تردید کی ہے اپنی طرف سے کہ ہم نوٹیفیکیشن واپس لینے والے ہیں وہ کہہ رہے کہ ہم وہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیں گے اگر تو عدارت عظمہ اس پر مطمئن ہو گئی اور پرائیم منسل صاحب کی تقریر اتنی جامعہ ہوئی کہ اس کے بعد شک کی گنجائش نہیں ہو تو پھر میرے خیال میں عدارت کی طرف سے اس خبر کے سورس کی پر فوکس بڑھ جائے گا یعنی اگر عدارت اور حکومت دونوں ایک ہی پیج پر آ گئے تو پھر جو برڈن آف گلٹ اور ادروائز وہ ڈیٹرمن کرنا ہوگا میڈیا کی طرف سے عدارت سے پوچھ سکتی ہے مختلف چینلز کے ریپورٹر سے کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی اس خبر کا اورجن کیا ہے اور اگر حکومت کا دامن صاف ہے اور اگر حکومت عدارت کو مطمئن کر پائی تو وہ بھی انسسٹ کر گی کہ پوچھیں آپ ان سے دیکھیں حکومت کی طرف سے پچھلے کئی دنوں سے بلکہ پچھلے کئی ہفتوں اور مہینوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ میڈیا کو پوچھنے والا کون ہے تو اگر حکومت کے پاس یہ موقع اس وقت ہاتھ میں آیا ہے کہ عدارت کو استعمال کرے اور میڈیا سے پوچھوائے بلواستہ طور پر تو حکومت تو خوش ہوگی تو عدارت جب پوچھے گی تو صحافیوں کو بتانا پڑے گا خبر کہاں سے اب خبر کہاں سے آ سکتی ہے دو ہی ذریعے ہو سکتے ہیں اس کے ایک تو یہ کہ حکومت کے اندر کوئی ایسی بات چیت ہو کوئی ایسا پلان ہو جس کے شواہد موجود ہیں ڈاکمنٹری پروف موجود ہیں کوئی ریکارڈنگز موجود ہیں یا پھر یہ خبر پلانٹ کی گئی ہو اگر خبر پلانٹ کی گئی ہو تو پھر کس نے پلانٹ کی ہے اور جس نے پلانٹ کی ہے اس کے اپنے سورسز کیا ہیں تو اگر عدارت نے سورس کی اوپر بہت زیادہ توجہ دی حکومت کی وضاحت سے مطمئن ہونے کے بعد تو میرے خیال میں اس خبر کے سورس کے ذریعے اس نظام کی بہت سری تہیں کھل کر سامنے آئیں ٹھیک ہے یعنی اس میں آگے چل کے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر خود حکومت کو بھی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑ سکتا ہے لیکن صرف اس صورت میں اگر عدالت ان کی وضاحت سے مطمئن نہیں مجھے لگتا یوں ہے کہ فیلال تو حکومت نے اگر صرف زبانی وضاحت دی تو شاید عدلیہ اس کو نہ مانے وہ ریٹن فارم میں اگر انسسٹ کریں تو یہ معاملہ طویل ہوگا اور اگر حکومت اور عدلیہ یہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ طے ہو گیا ہم آپ کی تردید سے مطمئن ہیں اور حکومت نے بھی تردید ویسی کر دی جیسا کہ ہم چاہ رہے تھے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ خبر تھی کیا کہاں سے آئی اور ان ریپورٹرز کو اور ان ٹی وی چینلز کو یہ وضاحت کرنی پڑے گی دیکھیں حکومت کے پاس ایک اور بھی موقع سامنے آیا ابھی کارہ صاحب نے اس پریس کانفرنس کے اندر شدومت کے ساتھ صدر مملکت کا دفاع بھی کیا ہے تو حکومت کو تنقید کے نئے مواقع سامنے ملے ہیں حکومت کو دفاع کے صدر صاحب کے مواقع سامنے ملے ہیں اور حکومت کو یہ پروف کرنے کا موقع ملا ہے کہ پاکستان کے اندر میڈیا ارسپونسیبل ہے اور جوڈیشری اوور ری ایکٹ کرتی ہے اور کبھی کبھی معورہ آئین بھی اقدامات اٹھاتی ہے اور اس کے بعد اگر یہ تمام کام کرنے کے بعد وہ عدلیہ کو مطمئن کر دیں تو میرے خیال میں اگلے ارتالیس گھنٹے میں حکومت خوش رہے گی but again it depends what the prime minister says and whether that is accepted by the judiciary or not ٹھیک ہے جی اب اگر ہم اپنی طرف آتے ہیں اور ہم صحافت کی بات کرتے ہیں ریسپونسیبل ریپورٹنگ کی بات کرتے ہیں تو طلت صاحب آپ کے خیال میں ایک صحافی کو کتنا ریسٹرین شو کرنا چاہیے بریکنگ نیوز کی جو ایک نفسیاتی حرارت ہوتی ہے psychological heat of the moment جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے کتنی ریسٹرین کو ہمیں ایکسرسائز کرنا چاہیے اس خبر کی نویت پر مناثر ہے دیکھیں اگر میری جیب میں یہ خبر پڑی ہے اور مجھے یقین کامل ہے کہ حکومت نے یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ جیجز کا نوٹیفیکیشن ویڈراؤ کر لینا ہے اور پی سی او ججز پرانے پی سی او ججز جو ہیں حکومت کے من پسند کے پی سی او ججز جو ہیں ان سے لاؤ منسٹر نے مبینہ طور پر اگر میرے پاس یہ خبر ہے میٹنگ بھی کی ہے اور ان کو یہ اندیا دیا ہے کہ آپ تیار رہیں ہم یہ نوٹیفیکیشن ویڈراؤ کریں گے اور کورس میں اب آپ بیٹھیں گے اگر میرے پاس یہ مستند خبر ہے تو میں تو چاہوں گا کہ اس کو لازمان بریک کروں اور جلدی بریک کروں لیکن اس کے لیے سب سے اہم میار میرے نظری کی ہے کہ میری خبر کتنی پکی ہے اگر میرا سورس پکا ہے تو میں یہ خبر تو کم از کم بریک کروں گا اس کو تو میں نہیں روکوں گا لیکن میرا سورس پکا ہونا چاہیے افواہ پر مجھے یہ خبر نہیں دینی چاہیے اور اس کا اب تصفیہ ہوگا اور اس کا حل یہ نکلے گا کہ جب کورٹ یہ پوچھے گی کہ جناب یہ خبر آپ کی تھی یا افواہ تھی اگر خبر تھی تو ذریعہ کیا ہے ٹھیک ٹھیک ہے اچھا تلہ صاحب اس میں چینلز ظاہر ہے جن کی ویورشپ بہت ہوتی ہے اخبارات جن کی ریڈرشپ بہت ہوتی ہے ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیمپینز بھی لانچ ہوتی ہیں میڈیا کے اندر وہ بھی اپنی ریڈرشپ کا ویورشپ کا فائدہ اٹھا کے کیمپین کو لانچ کرتے ہیں اور یہ جو کیمپینز ہوتی ہیں یہ کیمپینز کس حد تک اس خبر کی یا اس ادارے کی یا اس چینل کی یا اس اخبار کی ایک تو ٹیسٹ ہوتا ہے ایک اس کی ایکسیپٹیبلیٹی ہوتی ہے ویورشپ کے اندر اس کو متاثر کرتا ہے لیکن کیمپینز تو چلتی ہیں اور طویل ٹرانسمیشن جو ہے وہ بھی کیمپین کا حصہ ہے ویور کو اٹریکٹ کرنا ویور کو ایڈکشن بنا دینی کہ سکرین دیکھے اور ذہنی طور پر بے شک اس کو پسند کرے نہ کرے لیکن اس کی آنکھ ایسا ہی بیسٹ ہے ٹی وی چلتا ہی اس طرح ہے یہ پاکستان کا ٹی وی کوئی انہوانا نہیں ہے لیکن اس خبر کے حوالے سے اگر میں کہوں دیکھیں اس خبر کو کیمپین کا درجہ دینے میں خبر نے اتنا کام نہیں کیا جتنا عدالت عظماء کی طرف سے ری ایکشن نے کیا رات کو پارا بجے اگلے دن نوٹسز کے ذریعے سمات نے کیا اور اس کے بعد پھر حکومت کی طرف سے جو فوٹ ڈرائگنگ ہوئی اس نے اس خبر کو طویل کیا اگر عدلیہ اور حکومت پوچھ لیتے آپس میں بات کر لیتے کیونکہ ایسی کوئی بات ہے اور حکومت کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے ہم آج اس پر بات کر رہے ہوتے یہ صبح صبح قاضب ہونے سے پہلے پہلے یہ سب خبر جو ہے ختم ہو چکی ہوتی لیکن اس تمام عرصے میں سپریم کورٹ نے اور حکومت کی طرف سے جو رد عمل آیا اس رد عمل نے اس کو خبر کو توالد دی ہے کم از کم اس حد تک میں مطمئن ہوں کہ اگر خبر صحیح تھی تو پھر اس کو چلنا چاہیے تھا اور اگر غلط تھی تو اس کی تردید کے مناسب طریقے موجود تھے وہ انفورچنیٹلی اپنائے نہیں گئے کیونکہ عدلیہ اور حکومت میں کٹی ہے عملی طور پر باتیز بند ہیں اور آپس میں وہ بات نہیں کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں صحیح ہے کٹی ہے بڑا دلچسپ دلچسپ جبلہ آپ نے کہا اچھا تلیل صاحب اس پہ ایک آخری نکتہ جو میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کن چیزوں کا خیال ہمیں نہیں رکھنا اپنی ریپورٹنگ کے دوران اگر ہم کیونکہ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کو نیشنل انٹرسٹ کا بھی خیال رکھنا ہے نیشنل انٹرسٹ کا آپ خیال نہیں رکھ رہے شاید ہم امیچور ہیں اتنا عرصہ ہمیں نہیں ہوا پاکستان کے پرائیوٹ میڈیا کو پاکستان کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہمیں کن چیزوں کا نہیں رکھنا ہے دیکھیں ایک عرصے والا آرگومنٹ ہوں پہلے سے ہی رد کر دوں کوئی زمانہ تھا جب ہمارے بڑے جب پچپن ساٹھ سال کے ہوتے تھے تو تب جا کر اپنا کیریئر کی پیک پر ہوتے تھے آج کل کے دنیا میں اگر آپ نے بائی سال کے اندر اپنا کیریئر ٹچ نہیں کیا یا چوبی سال کے عمر میں کیریئر ٹچ نہیں کیا پیک کو تو کہتے ہیں یورپ فیلیر تو ایج آف ایچیومنٹ جو ہے وہ شرنک کر گئی ہے تو یہ کہنا کہ دوسرے ممالک کے اندر چونکہ سو سال لگے میڈیا کو ایوالو کرتے ہو تو پاکستان کے میڈیا کو بھی سو سال چاہیے یہ درست نہیں ہے پاکستان کے اندر جو صحافی مین سٹیم کے اندر ہیں حکومت سے باہر آپ کو پتا ہے کہ دعو پیج چل رہے ہیں عدلیہ اور حکومت کے درمیان بھی چل رہے ہیں آرمی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان بھی چل رہے ہیں اور پاکستان کے ایدگرد بھی دعو پیج چل رہے ہیں بطور صحافی سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اس دعو پیج کا اس ریسلنگ کا حصہ نہ بن جائیں کہیں کوئی ہمیں استعمال نہ کر رہا ہو خبر پلانٹ نہ کر رہا ہو دوسری بات جو ہم خبر دے رہے ہیں اس کی فیکچول پوزیشن کیا ہے اگر اس کے فیکٹ ٹھیک ہے تو خبر ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جناب طلط حسین آج نیوز کے ایگزیکیٹیو ڈیریکٹر اور ملک کے سینئر ممتاز صحافی اور انکر پرسن ہم سے گفتگو کر رہے تھے خبریت کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ خبر کی فیکچول پوزیشن کو بھی دیکھنا انتہائی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم کسی کے ایجنڈے کا حصہ نہ بن جائے ہمیں کوئی استعمال نہ کرے وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا